السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوب آپ سب ٹھیک ڈھاپ ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پری رمضان پرپریشنز کے حوالے سے ہے اور یہ پارٹ ون ہے اور یہ بیسک سی ریسپیز ہیں جو میں آپ کے لئے لئے کے آئی ہوں تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہے املی کی چکنی تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے 500 گرام جو ہے املی لی ہے اس کو میں نے سوک کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ڈیٹس تھی وہ بھی میں نے 15 to 20 ڈیٹس لی تھی یہ بھی میں نے سوک کر لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے یہ موائسٹ ہو چکی تھی اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ پری رمضان پرپریشنز کرنے کا مقصد جی ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم جو ہے عبادات کو ٹائم دے سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں جو عبادت ہے اس کا سواب جو ہے ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک نفل پڑھنے کا جو سواب ہے نا وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اس لئے کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ ہم اگر پہلے کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے بچ جاتا ہے عبادت کے لئے اور جو ہے ہمیں آسانی بھی بہت ہو جاتی ہے کام کرنے میں تو یہاں پہ پیس تو میں نے بنا لیا تھا ڈیٹس کا تو اب یہ املی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو چیسے میں سٹرین کر لوں گی اس کا سارا جو پلپ ہے وہ ہم سٹرین کر لیں گے اور جو ہے گٹلیاں وہ ہم نکال کے پھینک دیں گے تو باقی یہ جو پر تھا یہ بریڈی تھا اس کے اندر سے میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا وہ آگے جارے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ for what purpose i am gonna use that تو اب میں نے ایک ساس پین میں املی کا جو پانی تھا وہ میں نے ایڈ کیا اس کے اندر جو ہے میں نے کجور کا جو پانی پیس تھا وہ بھی میں نے ایڈ کیا اور جب تک ایک بوائل آیا اس کے اندر پھر میں نے یہ 2-3 ٹی بل سپون میں نے ایک سیکرٹ انگریڈ نے ہے یعنی کہ میں نے جو چٹنی بنائی بھی تھی وہ میں آگیا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھے 2-3 ٹی بل سپون یہ ہرے دنی اور پودینے کی چکلی تھی اس کے بعد سارے سپائسز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ریڈ چلی فلیکس میں نے ایڈ کیا 1 ٹی بل سپون اور ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا زیرہ جو ہے وہ میں نے بھنا کھٹا زیرہ میں نے ایڈ کیا تھا اس کے بعد لیمن جوس میں نے ایڈ کیا اور بلیک سالٹ میں نے ایڈ کیا اور اینڈ پر میں یہاں پہ شوگر بھی ایڈ کروں گی بس اس کو اچھے سے کھونے دیں گے سپائیسیز جو ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیں اگر آپ کو پور زیادہ تیک ہی نہیں چاہیے تو آپ کام ایڈ کریں اور اگر آپ کو زیادہ پسانا ہے تو آپ اپنے کارڈنگ لیا کامیت زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے شوگر بھی ایڈ کی تھی شوگر قریباً میں نے 4-5 ریبل سپون لیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی میٹھی ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسٹر میٹھا نہ ڈالوں تو ڈیٹس جو ہیں وہ بہت ہیلڈی آپشن تھا تو اس لئے میں نے وہی ایڈ کی اور مجھے تھوڑا سا کام لگا تو اس لئے پھر میں نے 4-5 ریبل سپونز جو ہیں وہ براؤن چوگر کے ایڈ کی یہاں پہ میں نے کون فلور کی سلری بنا کے رکھی ہوئی تھی 2-3 ریبل سپون کون فلور دیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے تھک کر کے اس کے اندر ایڈ کیا اور اچھے سے کھونے دیا جب تک یہ تھک نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہاتھ تک یہ ریڈیوز ہو چکی تھی میں نے بہت اچھے سے اس کو تقریبا 45 منٹس تک کھوک کیا یہ آپ تکنیس بھی دیکھ لیں اتنی تکنیس ہونی چاہیے بہت زیادہ تکنی چاہیے کیونکہ پھر جب یہ تھندی ہوتی ہے پھر بھی یہ جو مزید تک ہو جاتی ہے اور اس کو بس سٹور کرنے یہ ٹائٹ کونٹینر میں اور جو ہے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں 5-6 مانس کے لیے بھی اس کے اندر گندہ جو ٹیبل سپون ہے گندہ سپون جا وہ یوز نہیں کرنا اور جب تھندی ہو تب ہی اٹ کریں اب نیکس جو پرپریشن ہے وہ جو میں نے املی کا جو پلپ تھا وہ سائٹ پہ رکھا تھا اس کے اندر میں نے لیمن جوز ایٹ کیا ہے پورا ایک بڑے سائز کا لیمن لیا ہے اس کا میں نے جوز ایٹ کیا ہے اور اس کے میں کیوز بنا کر رکھ لوں گی یہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں جب ہم چارٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کٹا ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے اندر ہم املی یوز کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے پرپریشن ہے اور اس کو میں فریز کر دوں گی اب نیکس جو میں نے املی کی جو چٹمی میں نے بنانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے آپ کو املی میں جو میں نے ایڈ کی تھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ وہی ہے اس کے اندر میں نے دھنیا لیا ہے یہ پنچ اور اتنا ہی جو ہے میں نے لیا ہے ادینہ دھنیا میں نے تھوڑا زیادہ یوز کیا ہے اس سے یہ ہے کہ کلر بہت اچھاتا ہے اور بہت ٹیسٹ بھی نائس آتا ہے اور پانچ سے چھے جو ہیں گالی کلافز میں نے لیا ہے اور ہری مرچے میں نے فور ٹو فائف لی ہیں اور زیرا میں نے لیا ہے وان ٹی سپون لیمن جوز میں نے تھوڑا سا بھی ایڈ کر رہی ہوں اور اینٹ پہ پھر ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد سالٹ میں نے ایڈ کیا جتنا آپ کچھ ضرورت ہے اس حساب سے اور بس اس کے اندر لیمن جوز ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے اس کی آئیس کیوز بنا لیں گے اور جو ہے فریز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جتنیاں بھی پتہ آپ کو رمضان میں بہت کچھ یوز ہوتی ہیں کوئی بھی فرائی آئیٹم ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ اگر اویلے بنو تو ایک پسا پیوب نکالیں اور تھوڑا سے یاؤگٹ میں ایڈ کریں اور آپ کی جو جتنی ہے اور ریڈی ہے یہاں پہ میں ہری میرچوں کا پیش بناوں گی بار بار ہری میرچیں کاٹنا بھی کافی ریکلک لگتا ہے تو اس لیے ہری میرچیں جو تھوڑی حراب ہیں وہ بلکل بھی آپ نہیں ایڈ کرنی اچھے سے ڈرائے کر لیں اور ان کے ڈرنڈل جو ہے وہ آپ اتار لیں اور بس اس کو اپر میں ڈال کے اس کا جو ہے اس کو پریش کریں گے بہت زیادہ اس کا پیش اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے اور اس کو کسی بھی ایر ڈائٹ جار میں ہم اس کو سٹور کر لیں گے تو یہ بھی کافی ہیلپ فل ایک چیز ہے کہ بار بار ہم کو جو ہے نا کرش نہیں کرنی بڑتی تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اسی طرح بنا کے اس کو سٹور کر لیں تو یہ بہت ہیلپ فل رہے گی چارٹ وغیرہ میں بھی یوز ہو جاتی ہے ہانڈی وغیرہ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑا سا اور آئل ایڈ کروں گی اور اس طرح یہ ہے کہ بس جس تو بھی ہو نا سیف اور سائٹ یہ جو ہے سیف رہے خراب نہ ہو اب یہاں بھی ہم بنائیں گے جنجر گالک پیسٹ اس کے لیے جنجر تو میں نے تھوڑی کونٹیٹی لیکن اس سے پہلے میں جنجر گالک پیسٹ سے پہلے گالک کا اس کو کرش کر لیں گالک کو کرش کیا اس کے اندر میں آلیو آئل ہی ایڈ کیا ٹو ٹری ٹی ٹی بل سپونز اور سکوئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چائنیز ڈیشیز ہوتی ہیں ان میں صرف گالک کی یوز ہوتا ہے تو اس لئے پھر میں الگ سے اس کو سٹور کر لوں گے ٹھیک ہے اب جو نیکسٹ ہے ہم بنائیں گے اسی جو ہے نا اسی میں ہم جو ہے جنجر گالک کا جو پیسٹ ہے وہ بنا لیں گے تو اس کو سٹور کر لیتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ریسیپی اچھی لگ رہی ہوں گی تو پلیز سبسکرائب تو میرے چینل لائک ویڈیو اور شیئر ایسیر فرینز اور فیملی تو اب ہم جنجر کالک پیسٹ بنائیں گے جنجر کالک میں نے ایڈ کر دیا تھا جب چاپ ہو جائے گا اچھے پھر ہم اس کے اندر آئل تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں جب تک یہ سمودھ سا پیسٹ نہ بن جائے اس کو چلاتے رہیں جب تک یہ تھوڑا سا سمودھ سا پیسٹ نہ بن چاہیے چاہیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا نائس سمودھ پیسٹ بن رہا ہے پس اسی طرح کی quantity اسی طرح کی جو ہے سمی چاہیے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم ایڈ پی واتر بھی ایڈ کریں گے کہ وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کو رنی کنسسٹینسی بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن نارمل سا ہونا چاہیے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی ہمیں کنسسٹینسی چاہیے تاکہ ہم اس کو کیوپس میں سی سٹور کر سکے تو یہ ہے کہ یہ کام جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمزان میں ہمارے پاس چٹنی بنانی ہے اگر آپ نے چارٹ بنانی ہے آپ چٹنی ریڈی ہے آپ چارٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پکوڑے سموز سموز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اسی طرح میں چیز جو ہیں وہ بھی کچھ کار کے رکھوں گی اتنی چیزیں میں بناؤں گی جتنی کہ میرے فریزر میں جگہ ہے ان کو سٹور کرنے کی ٹھیک ہے جو بیسک ہے میں وہ ہی رکھوں گی بنا کے سٹور کر کے جو کہ ہم میں پتا ہے کہ ہماری ڈی ڈی لائف میں ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو کیرٹس لئے ہیں ان کو میں جولین کٹ کر لوں گی تو یہ میں دو طریقے آپ کے ساتھ کروں گی جو فرس ہے وہ میں نے اسی طرح چاپ اس کے اوپر چاپنگ بورٹ کے اوپر میں نے اس طرح کٹ کی ہے اور سیکنگ یہ آپ اس طرح کا گریٹر لے لیں تو اس سے سلائس سوری سے آپ جو ہے نا یہ سلائس کر لیں کچھ جو تو اس کو پھر کٹھا پکڑ گی تو آپ اس کو سلائس کر لیں تو اس طرح بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں دونوں آپ پاس تو کافی جو ہے میں نے جولین کٹ کر لیا تھا اب نیکس آپ شن جو ان ان کو میں سٹور کر لوں گی فریزر میں اور نیکس جو ہے میں انین کا جو ہے براون انین جو فرائیڈ براون انین ہوتے ہیں وہ میں بنا وں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تک قریبا ٹین ٹو فیفٹین میڈیم سائز کے انین لیے ہیں اور اس کو بھی اس سلائیسر سے میں نے کار لیا ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے بہت ٹائم سیونگ ہے اس لیے سلائیسر جو ہے تو اس کو جو میں فرائی کروں گی اور اتنا زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ براؤن ہو جائیں اس کو نکال لیں کیونکہ جب آپ اس کو باہر نکال لیں گے چلتا رہے جب تک یہ تھنڈے نہیں ہوتے نا ان کا کلر مزید ڈھاک ہو جائے گا تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا صحیح بس رہنا چاہئے کلر جب تھنڈے ہوں گے مزید ڈھاک ہو جائیں گے تو اسی طرح میں نے جو باقی کا بیچ تھا وہ بھی میں نے فرائ کر لیا اور اس کو جب تھنڈا ہو جائے گا مزید تھوڑا کرسپی ہو جائے گا کیونکہ کافی ایر لگے گی تو یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کو کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں آپ کے ایڈ کر لیں کنٹینر میں ایڈ کیونکہ کیونکہ بھائی